موسیقی پاکستانی فلموں کا خوبرو ہیرو مومر رانہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے مومر رانہ کی زندگی کے پہلو انتہائی دلچسپ ہیں مومر رانہ بچپن سے ہی حسیناؤں کے دلوں پر نشتر چلاتے آئے ہیں وحید مراد کے بعد مومر رانہ ہی شاید وہ ہیرو تھے جس پر اداکرائیں فیدا تھیں نوے کے دہائی میں کام کرنے والی صفے اول کے اداکرائیں مومر رانہ سے شادی کرنا چاہتی تھیں مگر مومر رانہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے مومر رانہ تین دہائیوں سے پاکستان کے سپر ہٹ ہیرو ہیں پنجابی فلموں میں مومر رانہ کے ایکشن کرداروں کو بہت پسند کیا گیا مومر رانہ نے زندگی میں بہت مشکلات بھی دیکھی ہیں اروج کی روشنیاں بھی دیکھیں اور زوال کے اندھیرے بھی دیکھیں لیکن مومر رانہ نے اروج و زوال میں اپنی محنت جاری رکھی مومر رانہ 1974 کو لہور میں بیدا ہوئے مومر رانہ لہور کی رانہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں مومر رانہ کی فیملی کرکٹ کے حوالے سے جانی جاتی ہے مومر رانہ کے والد شفقت رانہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹیسٹ میچز بھی کھیل چکے ہیں مومر رانہ کے چچا عظمت رانہ نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا جبکہ دوسرے انکل شکور رانہ مشہور امپائر تھے جبکہ تیسرے چچا سلطان رانہ فرس کلاس کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں مومر رانہ کو کرکٹ ویراست میں ملی تھی لہٰذا مومر رانہ نے بھی کرکٹ میں اپنا کریئر بنانے کا فیصلہ کر لیا مومر رانہ کو کرکٹ کا جنون کی حد تک شوق تھا مومر رانہ اس بات کا برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ کرکٹ ان کا پہلا پیار تھا مومر رانہ کو شو بز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا بلکہ مومر رانہ کے بڑے بھائیوں کو شو بز سے دلچسپی تھی مومر رانہ نے سکول کے دنوں میں ایک ڈرامے میں ضرور حصہ لیا تھا اس ڈرامے کا نام تھا علی بابا چالیس چور اس ڈرامے سے مومر رانہ کا ایک بڑا دلچسپ قصہ جڑا ہے مومر رانہ علی بابا کا کردار نبھا رہے تھے مومر رانہ نے بڑی رہیرسل کی تھی اور اپنے ڈائلاغ یاد کیے تھے ڈرامے میں مومر رانہ کی سب سے پہلی انٹری تھی جب ڈرامہ شروع ہوا اور پردہ ہٹا تو مومر رانہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا حال میں والدین سمیت سینکڑو لوگ موجود تھے مومر رانہ پہلے کبھی سٹیج پر نہیں بولے تھے مومر رانہ نے انٹری کرنے کے بجائے واپس دور لگا دی اور ڈر کر بھاگ گئے مومر رانہ کو اس کی سزا کے طور پر سات دن کے لیے سکول سے نکال دیا گیا مومر رانہ بچپن سے ہی بڑے غصے والے تھے اور ان کے جگڑوں کی خبریں اکثر گھر والوں تک پہنچتی وہ اکثر اور بیشتر کسی کی پٹائی کر کے آتے مومر رانہ کی پڑھائی پر توجہ کم اور کرکٹ پر زیادہ تھی وہ دن رات بس کرکٹ ہی کھیلتے تھے گورنمنٹ کالیج میں پڑھائی کے دنوں میں مومر رانہ کا ایک اور دلچسپ واقعہ ہے جسے مومر رانہ اکثر سناتے ہیں گورنمنٹ کالیج اور اسلامی کالیج کا اپس میں میچ ہو رہا تھا دونوں کالیج کی ٹیمیں ایک دوسرے کے سخت مخالف ہوا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا کرتا تھا مومر رانہ چوتھے نمبر پر بیٹنگ کیا کرتے تھے ان دنوں مومر رانہ اور ٹیم کے کپتان کے درمیان کوئی گڑھ بڑھ چل رہی تھی کپتان نے مومر رانہ کو چوتھے نمبر پر بیجنے کی بجائے کسی اور کو چوتھے نمبر پر بیج دیا چوتھے کے بعد پانچوہ چھٹا ساتوہ اور آٹھوہ کھلاڑی بھی چلا گیا نوے نمبر پر کپتان نے مومر رانہ کو کہا کہ اب تم جاؤ مومر رانہ نے پیڑ اتارے اور بلہ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا مومر رانہ کی سرکت پر انہیں کالیج سے نکال دیا گیا لیکن ایک مہینے کے بعد ان کے والد شفقت رانہ کی وجہ سے وہ دوبارہ کالیج میں آئے کچھ دنوں بعد مومر رانہ کو گورنمنٹ کالیج کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا مومر رانہ نے قومی ٹیم میں زگا بنانے کے لیے بہت محنت کی ان دنوں مومر رانہ کے والد شفقت رانہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بطور سیکٹری بھی اپوائنٹ ہو چکے تھے شفقت رانہ نے اپنے بیٹے مومر رانہ سے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا میں کبھی تمہارے سفارش نہیں کروں گا مومر رانہ نے ٹرائل بھی دیئے مگر سفارش کے بغیر ٹیم میں جگہ بنانا ناممکن تھا کیونکہ نوے کی دہائی میں ٹیم میں بڑے بڑے کھلاڑی شامل تھے اس لیے کسی نئے شخص کے لیے سفارش کے بغیر ٹیم میں آنا ناممکن کے قریب تھا پھر چاہے وہ کتنا ہی ٹلنٹڈ کیوں نہ ہو ایک دفعہ جب مومر رانہ ٹرائل دینے کے لیے گئے اور ان کی بجائے کسی اور کو سیلیکٹ کر لیا گیا تو مومر رانہ نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کرکٹ نہیں کھیلیں گے اور نہ ہی کرکٹر بننے کی تمنہ کریں گے بے شک یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا مگر مومر رانہ نے زندگی میں یوں ہی جذباتی فیصلے کیے اور ایک فلمی زندگی گزاری ہے مومر رانہ نے وہی کیا جو ان کے دل نے کہا مومر رانہ کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی پر کبھی افسوس نہیں کیا مومر رانہ اس دن پندرہ کلومیٹر پیدل چل کر گھر آئے انہیں صرف اسی بات کا غصہ تھا کہ ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو سیلیکٹ کیا گیا جو ان سے کم کھیلتا تھا کرکٹ چھوڑنے کے بعد مومر رانہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں پڑھائی میں بھی انہیں دلچسپی نہیں تھی کرکٹ میں کوئی امید نہیں تھی اور سارا وقت انہوں نے کرکٹ میں ہی ضائع کیا تھا ان دنوں مومر رانہ کو کسی لڑکی کے عشق میں ناکامی بھی ہوئی تھی ہوا کچھ یوں تھا کہ مومر رانہ نے ایک لڑکی کے لیے رشتہ پیجا لیکن لڑکی کے گھر والوں نے بیزتی کر دی اور کہا کہ یہ تو نکمہ ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں مومر رانہ اس پر بھی بہت تفسردہ تھے اور میوسی کے دن گزار رہے تھے مومر رانہ کی قسمت میں ایک چکا چوند مستقبل لکھا تھا مگر ابھی تک تو مومر رانہ کو صرف ناکامیوں اور مایوسیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا سابق کرکٹر موسن حسن خان مومر رانہ کے والد شفقت رانہ کے بڑے اچھے دوست تھے اکثر موسن حسن خان گھر آتے تھے اس طرح مومر رانہ اور موسن خان آپس میں دوست بن گئے تھے ایک دن موسن حسن خان آئے اور مومر رانہ کو کہا چلو اٹھو ایک فلم کرنی ہے فلم کا نام سن کر مومر رانہ حیران ہو گئے اور کہا کہ فلم کس طرح کروں گا مجھے تو اداکاری نہیں آتی بلکہ میرے بڑے بھائیوں کو شوق ہے آپ ان کو لے جائیں لیکن موسن حسن خان نے کہا کہ نہیں تم ہی چلو مومر رانہ نے کہا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہوں گے آپ پہلے ان سے بات کر لیں موسن حسن خان نے کہا کہ میں ان سے بات کر لوں گا تم چلو میرے ساتھ مومر رانہ نے فلم کرنے کی حامی بھر لی اور اس طرح ان کے فلمی کریئر کا آغاز ہوتا ہے مومر رانہ کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا جو بھی کرو مجھے اعتراض نہیں لیکن جو بھی کرنا اس میں بہت آگے جانا مومر رانہ نے پہلی فلم کڑیوں کو ڈالے دانا سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا یہ فلم 1996 میں ریلیز ہوئی اس فلم کو اتنی کامیابی نہ مل سکی اس فلم کے بعد مومر رانہ کو ایک اور فلم میں کاسٹ کیا گیا جس کا نام تھا دیوان نے تیرے پیار کی مومر رانہ ان دنوں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے لیکن انہیں پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی ان کا ایکنومکس کا پیپر تھا جس سے جان چھڑانے کے لیے وہ فلم کرنے چلے گئے دیوان نے تیرے پیار کے فلم 1997 میں ریلیز ہوئی مومر رانہ کی اس فلم سے ان کو کافی پذیرائی ملی اس فلم سے مومر رانہ کو فلمی دنیا کا شوق پیدا ہوا مومر رانہ نے اس کام کو سیکھنا شروع کر دیا 1998 کا سال مومر رانہ کے لیے لا زوال کامیابیاں اور شہرت لے کر آیا مومر رانہ کو سید نور نے اپنی فلم چوڑیاں میں کاسٹ کر لیا سلطان راہی کی موت کے بعد لولی وڈ انڈسٹری زوال کا شکار تھی سید نور کی فلم چوڑیاں میں سائمہ اور نرگس کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا نرگس کے لیے یہ ڈیبیو فلم تھی لیکن سائمہ پہلے بھی کام کر چکی تھی لیکن انہیں وہ شہرت حاصل نہیں تھی چوڑیاں فلم 1998 میں ریلیز ہوئی اس فلم نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی اس کے گانے سپر ڈپر ہٹ ہوئے اس فلم میں کام کرنے والے تمام اداکار راتوں رات شہرت کے اسوانوں پر پہنچ گئے یہ فلم سائمہ اور محمد رانہ کے لیے فلمی کریئر میں ان کی پہچان بنی اس فلم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بزنس کیا سید نور نے چوڑیاں فلم سے دو سو ملین کا بزنس کیا چوڑیاں فلم کے بعد محمد رانہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار ہیرو بن کر سامنے آئے محمد رانہ نے ایک کے بعد ایک کامیاب فلمیں دی اس وقت کی تمام اداکرائیں محمد رانہ کی دیوانی تھی سبھی محمد رانہ سے شادی کرنا چاہتی تھی ریما میرا ریشم تمام اداکرائیں محمد رانہ کے ساتھ ہیرو ان آنا چاہتی تھی حالانکہ شان فلم انڈسٹری کے ایک بڑے ہیرو تھے دوسری طرح بابر علی اور سعود بھی ہیرو کے طور پر سامنے آ چکے تھے مگر جو سہر محمد رانہ کا تھا وہ کوئی اور تاری نہیں کر سکا تھا لیکن قسمت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے محمد رانہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے پاکستان کی تمام بڑی اداکرائیں محمد رانہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی مگر محمد رانہ کسی اور کو دل دے بیٹھے محمد رانہ اپنے دوست کی مہندی پر اسلام آباد گئے مہندی پر محمد رانہ نے ایک لڑکی کو دیکھا جو انہیں اچھی لگی محمد رانہ کو لمبے بال پسند ہے حسین اتفاق یہ ہوا کہ اس لڑکی کے بال بھی لمبے تھے اس لڑکی کا نام مہناز پرویز تھا محمد رانہ نے فلمی انداز میں جا کر اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی محمد رانہ کی بہادری دیکھ کر مہناز پرویز حقی بقی رہ گئی ایک ڈیڑھ سال تک دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے مہناز کے گھر والے کسی فلم سٹار سے شادی کے لیے راضی نہیں تھے کیونکہ نوے کی دہائی میں فلموں میں کام کرنے والے لوگوں کو بہت مایوب سمجھ جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب مہناز کے گھر والوں کو یہ تسلی ہوئی کہ محمد رانہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ رشتے کے لیے مان گئے 1998 میں ہی محمد رانہ نے مہناز پرویز کو اپنا ہمسفر بنا لیا اور شادی کر کے گھر لے آئے محمد رانہ کی شادی سے متعلق بھی کئی دلچسپ کی سے جڑے ہیں محمد رانہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے شادی کے بعد تمہیں بہت سے فون آئیں گے یا جو لوگ تم سے ملیں گے تم سے کہیں گے کہ اس کا فلان لڑکی کے ساتھ رشتہ ہے یا کبھی دوسرے کے ساتھ اگر تم ان تمام چیزوں کو برداست کر سکتی ہو تو پھر مجھ سے شادی کرو مہناز پرویز کے بقول انہیں اس طرح کے کئی مسائل کا ساننا رہا مہناز کے بقول شادی کے بعد رشما نے ان سے کہا کہ محمد رانہ ان سے پہلے منگنی کر چکے ہیں اس کے علاوہ میرہ نے بھی مہناز کو بہت بڑھکایا مگر یہ رشتہ ابھی تک قائم ہے چونیاں فلم کے بعد لڑکیاں محمد رانہ کی اتنی دیوانی تھیں کہ روزانہ پھول لیے محمد رانہ کے گھر کے باہر آ کھڑی ہوتی ہیں ایک لڑکی کے بارے میں محمد رانہ بتاتے ہیں کہ جب اسے پتا چلا کہ میں ایک مال میں شوپنگ کے لیے جاتا ہوں تو اس لڑکی نے وہاں نوکری اختیار کر لی تا کہ وہ مجھے دیکھ سکے محمد رانہ نے جہاں اتنا عروج دیکھا وہیں انہیں کچھ مشکل دن بھی دیکھنے پڑے محمد رانہ کو گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ٹکھنے پر چوٹ بھی آئی ڈاکٹرز نے تین مہینے کا ریسٹ دے دیا ایسے میں جب محمد رانہ کو سب کی ضرورت تھی پروڈیسرز نے محمد رانہ سے چیک واپس لینا شروع کر دیئے اور کہا کہ یہ اب نہیں اٹھ سکے گا محمد رانہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی جیب میں صرف پچاس روپے رہ گئے تھے ایسے مشکل حالات میں جعوید شیخ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا جعوید شیخ محمد رانہ کو اپنی فلم میں کاسٹ کر چکے تھے لیکن انہوں نے محمد رانہ سے چیک واپس نہیں لیا بلکہ جب محمد رانہ سے ملنے کے لیے آئے تو اور بھی چیک محمد رانہ کو دیئے جوید شیخ نے کہا کہ میری فلم کا ہیرو صرف محمد رانہ ہی ہوگا محمد رانہ سیکڑوں فلموں میں کام کر چکے ہیں ان کی مشہور فلموں میں چوڑیاں بھائی لوگ شیڑے لہور کوئی تجھ سا کہاں لب میں گم اور زمین کے خدا سمیت ایک لمبی فیرست ہے محمد رانہ آج کل اپنی فلم سکندر پروڈیوس کر رہے ہیں اس فلم میں وہ خود اداکاری کے جہور بھی دکھائیں گے لوگ اپنے اس دلدادہ ہیرو کی فلم کا بسبری سے انتظار کرتے ہیں لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ محمد رانہ نے جتنا کچھ انڈسٹری کو دیا اس کا بدلہ محمد رانہ کو نہیں ملا محمد رانہ اپنی فیملی کے ساتھ لہور میں ہی رہتے ہیں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں